آل سنن والجماعت کا کیا مدجب ہے؟ آل سنن یعنی پیغمبر کی سنت پر چلنے والے اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے کل یا ان کا کوئی فرق جماعت کا قائم و قام ہے یعنی ایسی جماعت جو عقیدے اور عمل میں پیغمبر کی سنت اور صحابہ کی جماعت کا پابند دوں الحمدللہ وہ چار دانگی عالم کے چاروں شکوں کے ماندے والے حلل خصوص علمائے دیوبند اور ان کے متبین مبتدین تو اہل الشرق والزیغ والزلال والبدا ہے ان کا تو سنت اور جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں لگائے کہ یہ لفظ سب سے پہلے کس نے بولا ہے درست بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے اور یہ حدیث الملل والنحل جل ایک صفحہ تیرہ سطر گیارہ پر امام المتکلیبین محمد ابن عبدالکریم شہرستانی نے نکل گیا ہے اور امام الاسر مرانان ورشاہ جیسے محدث اور نقات فقی نے تائید کیے اور کہا ہے کہ عبدالکریم محتبرین میں سے لازمان یہ روایت سئی ہے اور عام طور پر علمائیں کرام اس حدیث سے نکالتے ہیں جس میں آپ نے کہا اتتر فرقے بنیں گے باہتتر جہاں نم جائیں گے ایک بچے گا ماں آلیہ وآسحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہو ماں آلیہی سنتیں وآسحابی جمال آلیہ سنتم اللہ آلیہ موسیقی